پاکستان نے شاندار ٹیسٹ ڈیفینڈ کی آسٹریلیا کا اگنس کراچی میں اور اس کے اوپر بھارتی میڈیا میں وکران گپتہ اور تمام جو کہ آج کیونکہ ایک فائنل ڈیت ہے تو یہاں پر وکران گپتہ نے قریب عادہ کیا تھا کہ وہ لائف سٹریم کریں گے اس میچ کے اوپر اپنے جو کہہ رہے کے تاثرات ہیں ان کا اظہار کریں گے اور آج بلکل ایسے کیا آج میں ختم ہونے کے بعد بھی لائف آئے اور انہیں لائف آکے پاکستان کی بہت زیادہ تعریف کی وکران گپتہ نے بابا رازم محمد رزوان اور یہاں پر عبداللہ شفیق کی کافی زیادہ تعریف کی اور آسٹریلیا کو ٹرول کیا اور غلطیاں بتائیں آسٹریلیا کی ہم ذرے اس کی بارے میں بات کرنے والے ہیں اگر آپ نے ابھی تک یہ چھوٹا سیڈیو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہم دس ہزار کے بہت قریب ہیں کیا کر رہے ہو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو کیونکہ اس مہینے میں اپنے کو دس ہزار سبسکرائبر پورے کرنے ہیں یہاں پر اب چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرح سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور نبائے گا کیونکہ اوز انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملتے رہیں گی یہاں پر وٹانگ گبتہ نے بتایا کہ یہاں پر آسٹریلیا کی سبسے بڑی جو غلطی ہے وہ ہے ان کا فال آن نہ دینے کی کیونکہ یہاں پر جب 36 پر انڈیا کو آپ نے آل آؤٹ کر دیا تو آپ نے ان کو دوبارہ بیٹنگ کی رہے نہیں بلایا آپ خود بیٹنگ کے لئے گئے تھے اور آپ ون نائنٹی سکس پر آل آؤٹ ہو گئے تھے اور آج یہی گلتی ہے پھر سے دور آئی ہے اور آسٹریلیا آپ اپنی اس گلتیوں سے سیکھ نہیں رہا ہے کیونکہ یہاں پر وہ ایشن ٹیمز کو بہت ہی ہلکے میں لے رہے ہیں جبکہ پاکستان بہت زیادہ سٹرانگ ٹیم ہے اور بہت زیادہ طاقتور ٹیم ہے اسپیچلی جو پاکستان کے بیٹسمن ہیں ہوم کنڈیشنز میں ان سے بہتر کوئی بھی نہیں کھیلتا یقیناً یہاں پر پیٹ کمینز اور کمپنی ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ اگلے ٹیسٹ میں بہت لمبی اور بہت بڑی تیاری کرنے بڑے کیونکہ اس ٹیسٹ میچ کے اندر جس طریقے سے بابا رازم نے پرفارم کیا ہے محمد رزوان نے پرفارم کیا اور عبداللہ شفیق نے پرفارم کیا ہے اور انبلیویبل ایک سٹاف کریٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پر پاکستان سے کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان اس ٹارگٹ کو جو ہے خاص طور پر انڈیا میں کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان اس ٹارگٹ کو سیف کرنے میں کامیاب ہو جائے گا بکوز یہ ٹیسٹ میچ پاکستان کے ہاتھوں سے بہت پہلے ہی نکل گیا تھا جب پاکستان 148 پہ آل آٹ ہو گیا صرف پچاس آور کے اندر تو یہاں پر وکانگوبتہ نے کہا کہ تب ہی آسٹریلیا کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ان کو فال آن جو ہے وہ دے دینا چاہیے تھا اور یہاں پر آسٹریلیا نے خود بیٹنگ کر کے جو کہ 97 یا 90 کے قریب رنز بنائے اور پھر ڈیکلیئر کر دی اننگ تو یہاں پر سب سے بڑی غلط ہے آسٹریلیا کی یہی ہے اور آسٹریلیا جو ہے وہ اپنے جو سپنرز ہیں ان کے اوپر خاص طور پر جو زیادہ انحصار کر رہے ہیں حالانکہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ سپنرز کو بہت زبردست کھیلتا ہے ان سے بہتر کوئی بھی نہیں کھیل سکتا ان نے تعریف کی بابا رازم کی کہ بابا رازم نے آج جس طرح کسے پورے دن ڈٹے رہے ہیں اور اپنی کریس کو نہیں چھوڑا ہے آج پورے دن میں وہ تیسے سیشن تک ڈٹے رہے ہیں اور یہاں پر صرف بارہ ورز باقی تھے جب وہ آؤٹ ہو کے گئے تو یہ ایک کپتان کی اننگ ہوتی ہے اور جب کپتان فرنٹ سے آگے لیڈ کرتا ہے تو واقعی تمام پلیئرز کو بھی کانفرنٹ ملتا ہے اور یہی چیز محمد رضوان اور عبداللہ شفیق کے ساتھ ہوئی کیونکہ جب تک بابا رازم کریس کے اوپر موجود تھے اور وہ ڈریسنگ روم ہے وہاں پر تسلیح دے رہے تھے ابھی اپنی در ہے ابھی میں یہاں پر کھیل رہا ہوں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹینچن نہیں لینی حالانکہ پاکستان اگر چاہتا تو اس کو اٹیکنگ وے میں لے جاگے میچ کو ختم بھی کر سکتا تھا یا ختم کرنے کی کوشش بھی کر سکتا تھا لیکن یہ شاید ایک بیوکوف گالی موو بھی ہو سکتی تھی کیونکہ پاکستان اس ٹیسٹ میچ کو ہر حالت میں بچانا چاہتا تھا کیونکہ اگلا ٹیسٹ میچ جو فائنل ہے اگر وہ پاکستان جیت جاتا ہے تو پھر یہ جو ٹیسٹ سیریز ہے یہ پاکستان کی ہو جائے گی اور بابا رازم نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ انہیں ایک ڈیفنسیو وے میں اس ٹیسٹ کو ایک ٹیسٹ کی طرح لیا ہے عوام کے جوش و خروش میں تو خیر بہت زیادہ بولوں گا کہ یہاں پر جلوہ تھا کیونکہ عوام جو ہے وہ چاہتی تھی کہ اس میچ کو ختم کیا جائے اس میچ کو نہ کوئی ریزلٹ نکلنا چاہیے لیکن بابا رازم نے کسی قسم کا پریشر اپنے کندوں پر نہیں لیا اور جس طریقے سے آسٹریلیا کو ایک آڑے ہاتھ ہوں لیا بابا رازم نے وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی اور پاکستان کی کرکٹ کو اس طرح رائزنگ دیکھ کر پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت زیادہ جو ہے ایک اچھی بات ہے اور اچیومنٹ ہے کیونکہ آسٹریلیا جیسی سٹرانگ ٹنگ بھی خلاف پاکستان کا اس طرح سے ٹیسٹ دیفینڈ کرنا یقینہ پاکستان کے آنے والے فیوچر کے لیے بہت بڑی بات ہے اور جس طریقے سے محمد رزوان نے آج بیٹنگ کی ہے بہت امیزنگ بیٹنگ کی ہے اور محمد رزوان اس ٹائم پہ پاکستان کی آل ٹائم گریٹس اگر آپ بات کرتے ہو تو وہاں پر بیسٹ ایور وکیٹ کیپر بیٹسمن کوئی ہیں اس ٹائم پہ تو وہ ہے محمد رزوان کیونکہ محمد رزوان ٹی ٹوینٹی میں اپنے آپ کو پروف کر چکے ہیں ون ڈے کرکٹ میں بھی کافی آپ تک پروف کر چکے ہیں اور صرف دوسرے ہی پاکستانی بلے باز بن گئے جنہوں نے چوتھے ایننگ میں سینجری سکور کی ہے تو محمد رزوان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے بابا رازم کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ بابا رازم نے اس سے پہلے 143 رنس کی ایننگ کیلئے تھی بنگلدیش کی خلاف ٹیسٹ کرکٹ میں جبکہ وہ اپنا کریئر بیسٹ سکور کرنا میں کامیاب ہوئے ایک 196 رنس کی شاندار انہیں ایننگ کھیلی اور پاکستان کو ایک ڈیفینڈبل میں کہوں گا کہ ایک اپروچ دی اور پاکستان کو بتایا کہ ان کو ہر وقت لوگوں کے اس میں بھیگاو میں نہیں آنا چاہیے ایک اچھی دماغ سے کرکٹ کھیل کر اگر ایک چیز آپ جیت نہیں سکتے ہو تو اس کو کم سے کم ڈرو کرنے کی طرف جانا چاہیے اور یہی کیا پاکستان نے آج پاکستان نے جس طریقے سے کھیلا پاکستان کے لوگ بھی ان کے تعریف کر رہے ہیں اور پاکستان سے باہر جتنے لوگ پاکستان کرکٹ کے فین ہیں وہ بھی ان کے تعریف کر رہے ہیں انکلوڑنگ ہندوستان اور ملکوں میں بھی اور اس کے اوپر بہت زیادہ خوشی کا اظہار انڈیا میں بھی کیا جا رہا ہے یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہے ہیں کہ ہمارے انڈیٹس ہیں وہ بھی اتنے زیادہ پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے گزارش کی گئی تھی کہ آپ اس match کے اوپر لائیو ہی ہیں اور اس match کے اوپر لائیو تسک کرکر کرو وہ لائیو آئے ہیں ہیں انہوں نے شروع کیا ہے سیشن ہی سیشن ہی ساتھ ہی اور یہ پورے آسٹرلیا پاکستان کو کور کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ کھٹیسٹی کا ایک السب کا بہت بسٹکہ ہے اس کو کور کرنا تو بنتا ہے اور یہاں پر مزید میں نے کہا کہ آنے والے میچز میں وہ ضرور اس طرح سے اپنے تصورے دیتے رہیں گے اور اپنے چینل پر لائیو آتے رہیں گے آپ کو کوئی اور ویڈیو جاننی ہے یا کوئی اور خبر جاننی ہے تو نیچہ آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤں گا ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کا کیونکہ اپنے کو دس ہزار سبسکرائبر پورے کرنے ہیں